بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر چھے اسماءِ ظروف اسماءِ ظروف یعنی کہ جو کسی شئے کے لئے ذرف واقع ہوں وہ دو قسم پر ہیں ذرفِ زمان اور ذرفِ مکان ذرفِ مزمان وہ وقت ہوتا ہے جس میں کوئی کام واقع ہو اور ذرفِ مکان وہ جگہ ہوتی ہے جس میں کوئی کام واقع ہو ذرفِ زمان یہ ہیں از ازا متا کیفہ ایانہ امس منزو قطو اور اس کے بعد عوضو قبلو بعدو اور ان کے مبنی ہونا اس وقت ہوتا ہے جب یہ مضافوں اور ان کا مضافلہ محضوف بھی ہو لیکن متقلم کی نیت میں ہو اور ذرفِ مکان یہ ہیں حیثو قدامو تحتو فوقو اور یہ اس وقت مبنی ہوتے ہیں جب یہ مضافوں اور ان کا مضافلہ بھی محضوف ہو اور متقلم کی نیت میں ہو تو نمبر چھے اسماءِ ظروف اسماءِ ظروف وہ چیزیں ہیں کہ وہ اسماء جو کسی کام کے لئے ظرف واقع ہوں اس کی دو قسمیں ہیں ظرفِ زمان اور ظرفِ مکان ظرفِ زمان وہ وقت ہوتا ہے جس میں کوئی کام واقع ہو اور ظرفِ مکان وہ جگہ ہوتی ہے جس میں کوئی کام واقع ہو ظرفِ زمان یہ ہیں یہ مبنی تب ہوتے ہیں جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضافلہ محضوف ہو لیکن متقلم کی نیت میں ہو اور ظرفِ مکان یہ ہیں حیسو قدامو تحتو فوقو اور یہ اس وقت مبنی ہوتے ہیں جب یہ بھی مضاف ہوں اور ان کا مضافلہ محضوف ہو متقلم کی نیت میں ہو نمبر ساتھ اسمائے کنایات وہ اسمائے جو کنایہ ہوتے ہیں کسی شہ سے یہ دو قسم پر ہیں ایک کم اور قضا ہے اور دوسرا قیطہ اور زیتہ ہیں کم اور قضا اتنے عدد سے کنایہ ہیں مراد اتنے عدد ہوتے ہیں اور قیطہ اور زیتہ اس بات سے کنایہ ہے کہ فلان بات ایسے ہے نمبر ساتھ اسمائے کنایات اسمائے کنایات جو کسی شہ سے کنایہ ہوتے ہیں جس میں سراحت نہیں ہوتی یہ دو قسم پر ہیں کم اور قضا اور قیتہ اور زیتہ کم اور قضا یہ عدد سے کنایا ہوتے ہیں کہ اتنا عدد ہے اور قیتہ اور زیتہ یہ کسی بات سے کنایا ہوتے ہیں کہ فلان بات اس طرح ہے نمبر آٹھ مرکب بنائی کے دو اسموں کو ایک کر لیں اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو جیسے اخد عشرہ اصل میں ہے اخد و عشرون اگلی فصل میں اسم کی قسمیں بیان کی ہیں اسم کی دو قسمیں ہیں معرفہ اور نقرہ معرفہ وہ ہے جو متعین چیز کے لئے وضع کیا گیا ہو جیسے زید معرفہ کی سات قسمیں ہیں نمبر ایک زمیر مزمرات جن کو کہتے ہیں نمبر دو اعلام یعنی علم جیسے زیدن اور عمرن نمبر تین اسمائے اشارہ جن کے ذریعے اشارہ کیا جائے اور نمبر چار اسمائے موصولہ جو جملہ کا پورا جز بغیر صلاح کے نہیں بنتے اسمائے اشارہ اور اسمائے موصولہ کو مبہمات بھی کہتے ہیں اور نمبر چار معرفہ بنیدہ جو نیدہ پکارنے کی وراء سے معرفہ بن گیا ہو جیسے یا رجلو اور نمبر چھے معرف باللام یعنی وہ نقرہ جس پر علف لام داخل ہو جیسے الرجل اور نمبر ساتھ وہ اسم کے جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو زمیر کی طرف مضاف ہو جیسے غلام ہو اس کا غلام علم کی طرف مضاف ہو غلام زیدین زید کا غلام اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو غلام حازہ اس کا غلام اسم موصول کی طرف مضاف ہو غلام اللذیع اندی اس چخص کا غلام جو میرے پاس ہے معرف باللام کی طرف مضاف ہو غلام الرجل مرد کا غلام آگے نقرہ کی تعریف کی نقرہ وہ ہے جو کسی غیر معین چیز کے لئے وضع کیا گیا ہو جیسے رجلن اور فرسن کوئی مرد اور کوئی گھوڑا یہاں تک دیکھتے ہیں پھر اسم کی دو قسمیں ہیں معرفہ اور نکرہ معرفہ وہ ہے کہ جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو معرفہ کی سات قسمیں ہیں نمبر ایک مزمرات نمبر دو اعلام علم کی جمع جیسے زیدن اور عمرن نمبر تین اسمائے اشارہ جن کے ذریعے اشارہ کیا جائے جیسے حازہ نمبر چار اسم موصول جو جملہ کا پورا جز بغیر سلا کے نہیں بنتے جیسے زرابہ کا جا اللذی زرابہ کا اسم اللذی اسم موصول ہے اسمائے موصولہ اور اسمائے اشارہ کو مبہمات بھی کہتے ہیں نمبر پانچ مارفہ بنیدہ یعنی جس کے اندر تعریف نیدہ کی وجہ سے پکارنے کی وجہ سے آجائے جیسے یا رجلو اسم رجل مارفہ ہے یا کی وجہ سے نمبر چھے معرف باللام وہ نکرہ کے جس پر علف لام داخل کر کے مارفہ بنا دیا گیا ہو جیسے الرجلو اور نمبر ساتھ وہ اسم کے جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو جیسے غلام ہو اس کا غلام معرفہ کی طرف علم کی طرف مضاف ہو غلام زیدن زید کا غلام اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو جیسے غلام ہو حازہ اس کا غلام اور اسم موصول کی طرف مضاف ہو غلام اللذی عن دی اس شخص کا غلام جو میرے پاس ہے اور معرف باللام کی طرف مضاف ہو جیسے غلام الرجلِ مرد کا غلام آگے نکرا کی تعریف کی نکرا وہ ہے کہ جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو جیسے رجلن فراسن کوئی مرد کوئی گھوڑا آگے اسم کی ایک اور تقسیم کی اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر مؤنس مذکر وہ ہے کہ جس میں تانیس کی علامت نہ ہو جیسے رجلن مذکر ہے اس میں تانیس کی کوئی علامت نہیں مؤنس وہ ہے جس میں تانیس کی علامت ہو جیسے امراتن پھر تانیس کی علامتیں چار ہیں تا الف مکسورہ الف ممدودہ اور تا مقدرہ تا لفظی جیسے تل حدو اس میں تا ہے تانیس کی علامت الف مکسورہ جیسے حبلہ اس میں کھڑی زبر الف مکسورہ ہے حاملہ عورت اور الف ممدودہ یعنی مدوالی الف حمرہ اور سرخ عورت اور تا مقدرہ یعنی تا محزوفہ جیسے ارزن اصل میں تھا ارزتن تا کو حضف کر دیا گیا دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اور ارزتن آتی ہے اور تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے ایسی معنیس کو معنیس سمائی کہتے ہیں اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور معنیس مذکر وہ ہے کہ اس میں تانیس کی علامت نہ ہو جیسے رجل اس میں تانیس کی کوئی علامت نہیں معنیس وہ ہے کہ اس میں تانیس کی علامت ہو جیسے عمرات پھر تانیس کی علامتیں چار ہیں تا لفظی الف مکسورہ علف ممدودہ اور تائے محزوفہ تالفزی ہو جیسے تل حاتو اس میں تالفزی ہے علف مقصورہ ہو جیسے حبلہ اس کے اندر کھڑی زبر علف مقصورہ ہے اور علف ممدودہ ہو جیسے حمراء اس میں مدوالی علف علف ممدودہ ہے اور تائے محزوفہ جیسے ارزن اصل میں تھا ارزتن تا کو حضف کر دیا گیا اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر ارزتن آتی ہے اور تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے ایسی معنیس کے جس میں تا محزوف ہو اس کو معنیس سمائی بھی کہتے ہیں آگے معنیس کی قسمیں بیان کی معنیس کی دو قسمیں ہیں معنیس حقیقی اور معنیس لفزی معنیس حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو جیسے عمراءتن معنیس حقیقی ہے اس کے مقابلے میں رجولن مذکر ہے ناقتن معنیس حقیقی ہے اس کے مقابلے میں جمالن مذکر ہے اور معنیس لفزی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو جیسے ظلمتن اندھیرہ قوتن توانائی اب یہ ایسی معنیس ہیں جن کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے معنیس کی دو قسمیں ہیں معنیس حقیقی اور معنیس لفظی معنیس حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو جیسے امراتن اس کے مقابلے میں رجولن مذکر ہے ناقتن اونٹنی اس کے مقابلے میں جملن مذکر ہے معنیس لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو جیسے ظلمتن اور قوتن اندھیرہ اور توانائی مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے آگے اسم کی ایک اور تقسیم کی ہے اسم کی تین قسمیں ہیں واحد تسنیہ جمع واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجولن ایک مرد تسنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے جیسے رجولان دو مرد تسنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کی سیغے کے آخر میں علف ماں قبل مفتوح اور نون مقصورہ یا یا ماں قبل مفتوح اور نون مقصورہ لگا دیا جائے جیسے رجولان رجولین اس کے بعد جمع وہ ہے جو دو سے زائد پر دلالت کرے اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے سیغے میں کچھ تبدیلی کر دی جائے خواہ وہ تبدیلی لفظی ہو یا تقدیری ہو تبدیلی لفظی ہو جیسے رجالن کہ رجلن واحد میں لفظی تبدیلی کی علف درمیان میں لے آئے تو رجالن ہو گیا اور تقدیری تبدیلی ہو جیسے فلکن جمع ہے فلکن واحد کی فلکن کشتیاں یہ جمع ہے فلکن واحد کی یعنی ایک کشتی تو واحد کے سیغے میں تقدیری تبدیلی کی تو جمع بن گیا واحد فلکن بروزن قفلن کے ہے ایک تعلہ اور جمع فلکن بروزن اس دن کے ہے کئی شیر تو اسم کی ایک اور تقسیم کی اسم کی تین قسمیں ہیں واحد تسنیہ جمع واحد وہ ہے جو ایک پر دلالت کرے جیسے رجولن ایک مرد تسنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے جیسے رجولان دو مرد تسنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے سیغے کے آخر میں الف ماہ قبل مفتو اور نون مقصورہ یا یا ماہ قبل مفتو اور نون مقصورہ لگا دیا جائے جیسے رجولان اور رجولین اور جمع وہ ہے جو دو سے زائد پر دلالت کرے اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ واحد کی سیغیقے میں کچھ تبدیلی کر دی جائے یہ تبدیلی کبھی لفظی ہوتی ہے کبھی تقدیلی ہوتی ہے لفظی تبدیلی ہو جیسے رجالن یہ رجل واحد کی جمع ہے اس میں لفظی تبدیلی کی کہ درمیان میں علف لے آیت رجالن ہو گیا تقدیلی تبدیلی ہو جیسے فلکن کئی کشتیاں یہ جمع ہے فلکن ایک کشتی کی واحد میں تقدیلی تبدیلی کی فلکن واحد بروزن پفلن کے ہے ایک تالہ جمع فلکن بروزن اس دن کے ہے یعنی کئی شیر آگے بیتبار لفظ کے جمع کی تقسیم کی بیتبار لفظ کی جمع کی دو قسمیں جمع مقصر جمع سالم جمع مقصر وہ ہے کہ اس میں واحد کا سیغہ سلامت نہ رہے جیسے رجال رجل کی جمع ہے اس میں واحد کا سیغہ سلامت نہیں رہا مساجد مسجد کی جمع ہے اس میں واحد کا سیغہ سلامت نہیں رہا درمیان میں علف آگئی جمع مقصر کے اوزان سلاسی میں تو سمائی ہوتے ہیں یعنی کوئی ذابطہ نہیں البتہ ربائی اور خماسی میں یہ جمع فعالل کے وزن پر آتی ہے ربائی کی مثال جعفر اس کی جمع جعفر آتی ہے اور خماسی پانچ حرفی کی مثال جح مارشن اس کی جمع جحامر آتی ہے تیسرے حرف پانچ میں حرف یعنی شین کو حضب کرنے کے ساتھ بیعتبار لفظ کے جمع کی دو قسمیں ہیں جمع مکسر جمع سالم جمع مکسر وہ ہے کہ اس میں واحد کا سیغہ سلامت نہ رہے جیسے رجال یہ رجل کی جمع ہے واحد کا سیغہ سلامت نہیں رہا درمیان میں حلف آگئی اور مسجد کی جمع ہے اس میں واحد کا سیغہ سلامت نہیں رہا جمع مکسر کے اوزان سلاسی میں یعنی تین حرفی لفظ میں تو سمائی ہوتے ہیں کوئی ذابطہ نہیں ہے البتہ ربائی اور خماسی پانچ حرفی اور چار حرفی لفظ میں ذابطہ ہے کہ ان کی جمع فعالل کے ان کی جمع فعالل کے وزن پر آتی ہے ربائی کی مثال جعفر کہ اس کی جمع جعافر آتی ہے اور خماسی کی مثال جخمارشن اس کی جمع جحامر آتی ہے شین کو حضب کر دینے کے ساتھ یعنی پانچ پہ حرف کو آگے جمع سالم کی تعریف کی جمع سالم وہ ہے کہ اس میں واحد کا سیغہ سلامت رہے جمع سالم کی دو قسم ہیں جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم جمع مذکر سالم وہ ہے کہ واحد کے سیغے کے آخر میں واو ماں قبل مضموم اور نون مفتو ہو یا یا ماں قبل مقصور اور نون مفتو ہو جیسے مسلمون مسلمین یہ مسلمون کی جمع ہے واحد کے سیغے کے آخر میں واو نون اور یا نون لگا دی جمع مونس سالم وہ ہے کہ اس کے آخر میں علف اور تاہو جیسے مسلمات جمع کی دو قسمیں جمع سالم کی جو ہے جمع سالم کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان کی جمع سالم وہ ہے کہ اس میں واحد کا سیغہ سلامت رہے جمع سالم کی دو قسمیں ہیں جمع مذکر سالم جمع مونس سالم جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جس میں واحد کی سیغہ کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا اور نون مفتو ہو یا یا ما قبل مقصور اور نون مفتو ہو جیسے مسلمونہ مسلمینہ یہ مسلمون کی جمع ہے واحد کی سیغہ کے آخر میں واؤ انون اور یا انون لگایا تو مسلمونہ مسلمینہ ہو گیا جمع موننس سالم وہ ہے کہ آخر میں علف اور تاہو جیسے مسلمات آگی بیعتبار معنی کے جمع کی تقسیم کی بیعتبار معنی کے جمع کی دو قسمیں ہیں جمع قلت جمع کسرت جمع قلت وہ ہے جس کا اطلاع کم از کم دس پر ہوتا ہے اور جمع قلت کے چار وزن ہیں افعال کی مثال جیسے اقوال یا جمع قول کی بات افعال کی مثال جیسے اعوانت یعنی قیمت ادگار اور فعلت کی مثال جیسے غلمت یا غلام کی جمع اور اسی طرح جمع قلت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ جمع سالم جو بغیر علف لام کے ہو جیسے مسلمونہ اور مسلمات یہ جمع ہیں اور جمع سالم ہیں اور اس میں علف لام داخل نہیں ہے جمع کسرت وہ ہوتی ہے جس کا اطلاق دس سے زائد پر ہوتا ہے جمع کسرت کے اوزان ان چار اوزان کے علاوہ ہیں باعتبار معنی کے جمع کی دو قسمیں ہیں جمع کلت جمع کسرت جمع کلت وہ ہے جس کا اطلاق کم از کم دس پر ہوتا ہے اور اس کے چار وزن ہیں افعال افعالت اور فعلت افعال کی مثال جیسے اکلب جمع ہے قلب افعال کی مثال جیسے اقوال جمع ہے قول افعالت جمع ہے اعوانت جمع ہے عون اور فعلت جمع ہے غلمت جمع ہے غلام ان کی اسی طرح جمع کلت بھی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جمع سالم ہو لیکن الفلام کے بغیر ہو جیسے مسلمون مسلمات جمع کسرت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اطلاق دس سے زائد پر ہوتا ہے اور جمع کسرت کے اوزان ان اوزان کے ان اوزان کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سارے کے سارے جمع کسرت کے اوزان ہوتے ہیں شکریہ بین شکریہ آدم